وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں صدق جو سکھایا زمانے نے پیارے دوستو ٹوٹی ہوئی چیز اکثر تکلیف دیتی ہے جیسے دل، نید، حروسہ اور امید اور جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں تو اسے عام کیجئے اور کے ساتھ امام کیجئے ماشاءاللہ جی ہمارا صبح کا ناشتہ آ چکا ہے اگر کسی دوست نے ہمارا صبح ناشتہ کرنا ہے تو بسم اللہ اور آصف بھائی بھی ساتھ ہی ہیں ہم ناشتہ کر رہے ہیں صبح کا ملک چوب کر یاد اور یہ دیکھیں ملکو صاحب بھی پیتھے شرارتیں کر رہا ہے کھڑا بوٹی تہاں تھے دیتی ہے جوان ملک چوب بھی نہیں کرے ماشاءاللہ جی دیکھیں جی عبداللہ خان اتنے شوق سے کھاتا ہے نا گوشت اگر اس کو نہ ملے تو اتنا چڑ جاتا ہے پھر منانا مشکل ہو جاتا ہے عبداللہ عبداللہ خان کیا کھند ہے پیو پیارے دوستو اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیات سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل خیریہ سے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام دیکھنے والوں کو احباب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے بے اولادوں کا اولاد نرینہ سے نواز ہے تو اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے بھی لاک کا آغاز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو مجھے سبسکرائب کریں لیک شیئر کومنٹس بھی ضرور کیا کریں تو ابھی ہم تیار ہو چکے ہیں آسف بھائی کی وارک شاپ پہ چلتے ہیں چھوٹا سا ایک قوم ہے تو انشاءاللہ سفر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اور وہاں کی روٹین پہ تو پھر ابھی چلتے ہیں آسف بھائی کی وارک شاپ پہ لیٹس گو ابھی ہم روانہ ہیں گھر سے آسف بھائی کی وارک شاپ کی طرف یہ راست میں ایک نہر پڑتی ہے جس کے پل کی دے دیکھیں گے دونوں سائیڈ ہیں بلکل کوئی بھی ان پر گریل وغیرہ نہیں لگی ہوئی ٹوٹی پھوٹی ہے بہت خستہ حال پرانی سی پل ہے بہت قدیم ہے ہمارے بچپن سے یہ دیکھا ہے ہم نے آج تک تو اس کے بعد یہ جرات جو برسات ہوئی تھی اس کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جی تو پہلے دوستو ابھی ہم جانا پہنچ چکے ہیں آسف بھائی کی وارک شاپ پر تو ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم سلام اللہ کی کرون واضی اور یہاں پر اسلام علیکم بھائی خریت ہے ٹھیک ہو ماشاءاللہ اور سنائیں جی بہتو ایسے کام تھا آپ سے فون پر بھی ہو سکتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ خود چلا جاؤں تو بہتر ہے صحیح ہے بہتر ہے بل حکم نہیں ہے وہ تک چھوٹی سی عرضی تھی باقی کام کا آج کیسا چاہتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ کرام بات ہے طبیعہ سے ٹھیک ہے مزے میں ماشاءاللہ مزے میں مزے میں بہتو اسلام علیکم یہ ہے جی عرفان بھائی آسف بھائی کے جو نا شاگرد ہے نا ہاں کیا آلہ خریت ہے ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ کام کاج کیسا چل رہا ہے ٹھیک 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 � کچھ وقت پہلے ایک پوسٹ میری نگاہ سے گزری ہے اس میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی بچے نے کندھے پارے ایک مردہ بچے کو اٹھایا ہوا ہے پیٹ پر اور لکھا ہوا تھا کہ جنگ کے دوران ایک بچہ اپنے مردہ بھائی کو اٹھا کے لے جا رہا تھا کے راستے میں کہ کسی سپاہی نے اسے کہا کہ اس کو پھینک دو تاکہ تم تھک نہ جاؤ تو اس بچے نے کہا کہ یہ بھاری نہیں ہے یہ میرا بھائی ہے کاش ہم بھی اسی طرح سوچتے کہ یہ میرا بھائی یہ میری بہن مجھ پہ بھاری نہیں ہے یہ اگر گر جائے تو میں اس کا ساتھ دوں یہ تھک جائے تو میں اس کو اٹھا لوں اور اگر غلطی کرے گا تو میں اسے معاف کروں گا اور اگر وہ کمزور ہے تو میں اس کی حمایت کروں گا اور اگر دنیا اسے چھوڑ دے گی تو میں اس کا ساتھ دوں گا یہ بھاری نہیں ہے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے یہ دیکھیں جی یہ کارٹن کا ایک کھیت ہے یہ بڑا ہوگا تو اس پر کارٹن لگے گی اور پھر جو ہم یہ کپڑا پہنتے ہیں فیکٹری میں جا کر کہ یہ اس کے دھاگہ بنا کر یہ کپڑا بنے گا انشاءاللہ جی تو ہم پہنچ چکے ہیں واپسی گھار تو یہاں پر یہ دیکھیں جانو صاحب بھی موجود ہے ہاں جانو کیا بات ہے اوپر کیا دیکھ رہا ہے پیسے کس چیز کے پیسے چاہیے آپ کو شائے کے شائے سارا دن کھانے پینے کا کام ہوتا ہے نا اس نے جی دکان پر سے چیز لینی ہے تو اس کو پیسے چاہیے اور کوئی کام نہیں ہے ہاں نہیں بڑی بات ہے بھائی تری پیسہ پیسہ کرتی ہے انتہائی خوصورت وائٹ پھول ماشاءاللہ جی تو ابھی ہم پہنچے ہیں افضل بھائی کے پاس اب ماشاءاللہ سے وہ واپسی آ چکے ہیں گھر تو ان سے دو اسلام لیتے ہیں انشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے افضل بھائی یہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم علیکم کیا رہے بھائی الہمدللہ طبیعہ سیار ٹھیک ہے بلکل فیکٹ ہوں ماشاءاللہ کیسا گزرا سفر زبردست گرمی تو تھی لیکن بس پر پہلی بس سفر کیا ہے نا پہلے جاتے تھے لیکن بائک پر جاتے تھے اس بار جو ہے نا پہلے احمد کے ساتھ کار پہ گیا اب واپسی میں میں نے وہ گفٹ اٹھانا تھا اور ایک موبائل بھی لینا تھا کیونکہ وہ ایشہ شاہد بھی لوگ ان کا چینل بھی بنایا نیو انشاءاللہ کال وہ بھی سٹارٹ کریں گے ماشاءاللہ پیارے بہن بھائی سون رہے ہوں گے وہ بھی میری بیٹی ہے ایشہ شاہد بیٹا ہے ان کا چینل بنوا کے آگے ہوں اور گفٹ بھی لے آیا ہوں انشاءاللہ صحیح تو بس کے اوپر کال پیاری کیا تھا کال پانچ منٹ ہم لیٹ ہو گئے تھے گاڑی پہلے نکل گئے مہایدین رکشے پر لڑکے آگے گیا ہم گاڑی پر آئے گاڑی جو ہے اس کا پینپ لیک ہوا اس کی جو ٹینکی پانی ختم ہوگی اس کو جو آگ لگ گئی جیسے اچھا گرم ہو گئی رک گئی پھر سامنے دیکھا شہر میں تھے موٹر چلی ہوئی تھی پھر لڑکے سے کہا پینپ لے آؤ جلدی ہے ہمیں ٹائم بھی نہیں آئے پھر اس کو پانی مارتے اس کو ٹھنڈا کرتے پانچ منٹ ہم لیٹ ہو گئے گاڑی پہلے نکل گئے مہایدین جب پہنچا الفری سیدھا ہو کھاڑ گیا اس نے بولا رک رکو سواریاں ہیں اور یہ گفٹ بھی لے لے کے جانا ہے انہوں نے کہا ابھی ٹائم ہمارا پورا ہے ہم نہیں رکتے سوار بھی بہت تھی پھر ہم اڈے پہ گئے پھر واپس چلے گئے گھر اچھا تو آج پھر ٹائم سے ہم پہنچے کر صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک وہاں کا موسم کیسا تھا موسم جیسے ادھر پر تھنڈا لگ رہا ہے آج تو ادھر بھی ایک بارش آئی ہے ادھر پتنی دو آئی ہیں یہاں پر جو ہے نا پچھلے رات بھی بارش تھی اس سے پچھلے رات بھی دن پورا بارش ہوتی رہی ہے ادھر پر ایک دن بارش نہیں ہوئی تو پھر اگلی صبح اور رات کو پوری رات بارش ہوتی رہی ہے ابھی بھی آج موسم ابھی بھی تو خراب ہو رہا ہے موسم ماشاء اللہ بہترین ہے کیونکہ یہ بارش جو نا اللہ کی رحمت ہوتی ہے پس جی ٹائم پہ آئے اللہ ماری خود جانتا ہے اس کی اچھائی جی جی فائدے تو ہیں فائدے ہیں کیونکہ ابھی فصل کٹ چکا ہے ایسے نگاہ مارے جب صرف زمین خالی ہے اور درخت بھی کھڑے ہیں نئے پتے نکل رہے ہیں درختوں پر نئے جو ہے نا اس کی کاش کریں گے تو کھر زمین میں پانی لگائیں گے تو خودوں کو پانی ملے گا کسی سے اللہ پاک جانتا ہے کہ پودے لگائیں ان کو بھی پانی دینا ہے بے شکر یہ تو اللہ پاک کے قدرت ایک نظام میں بھائی چلتا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کی بار ساتھ ہو لیکن اس سال اللہ کی اتنی رحمت ہے رمضان شریف سے شروع ہوئی ہے رمضان شریف سے بڑا مزہ میں گزرہ ہے لیکن آپ دیکھیں گرمیاں محسوس نہیں ہو رہی ہیں ایسے جیسے پسینہ پسینہ ہوئے ہیں نہیں تو واقعی کے پچھلے دور میں جیسے کے وقت بیتا ہوا ہے تو ان دنوں میں گرمی بہت شوخی پر ہوتی تھی ابھی جو ہے نا یہ برسات کی وجہ سے اور کچھ موسم جو ہے نا ٹھنڈے ہیں اتنا زیادہ گرمی نہیں پڑ رہی خیر آگے اللہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بھی کرم کرے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو جی مہربانی ہوکے ہو گیا جی ابھی شام کا ٹائم ہو چکا ہے تو بہت تیز ہوا چل رہی ہے آنڈھی کی طرح جی تو ابھی آ چکے ہیں ہمارے پیارے غلام حسین صاحب یہ آپ کے لئے تھوڑی سی جو ہے نا راشن کی رقم دے جی میں نے ماشاءاللہ مطلب آپ کو دے دیا نا مجھے دے دیا آپ کو وصول ہو چکی ہے وصول ہو چکی ہے تو یہ آپ نے رضیہ آپ کے لئے دعا کر لیا آمیر جان آپ خوش رہے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر موسم بہت خراب ہے تیز ہوا چلو یہ چلو خیر میں نے امانت پہنچا دیا تو دو میں یاد رکھئے انشاءاللہ مہربانی جناب ٹھیک تو ابھی جو ہے نا موسم خراب ہو چکا ہے اور اسام بھی ہو چکی ہے تو ہمارا بیلوگ ہوتا ہے ایک ہتام تذیر جو مہت سارا چھوٹا سا بیلوگ بنایا ہے میں نے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں مل رہا آج کار اور کوئی خاص کونٹینٹ بھی نہیں مل رہا تو خیر جتنا بھی ہے الحمدللہ تو اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اپنا رکھئے بہت سرا خیال بلتے ہیں نیکسٹ بیلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ